اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک گیارہ سال کی لڑکی کو آئیلینڈ پر گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لڑکی کا نام نیم ہوتا ہے اور نیم وہ پانی میں رہنے والے سبھی جیوہوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا اور وہ ان کی بہت اچھی دوست تھی اور اب یہاں نیم کے پتا جی جو ہوتے ہیں وہ ایک بائیولوجسٹ تھی اور نیم کی مدر نہیں تھی تو نیم اپنے فادر کے ساتھ ہی اس آئیلینڈ پر رہتی تھی اب نیم کے پتا جی اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری ممی کو بہت زیادہ شوق تھا نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا اور ایک دن وہ اسی کی وجہ سے سمندر میں گئی ہوئی تھی تب ہی ایک بلو ویل وہاں پر آتی ہے اور بلو ویل تمہاری ممی کو کوئی نقشان نہیں پہنچانا چاہتی لیکن تب ہی ایک شپ آ جاتی ہے اور اس بلو ویل کو یہ دیکھ کر گصہ آ جاتا ہے تو وہ تمہاری ممی کو شپ سمیتھی نگل جاتی ہے اور پھر اس دن کے بعد سے تمہاری ممی کا کوئی اتا پتہ نہیں تمہاری موم کی ڈیتھ ہو جا اور اس سب کے بعد میں تمہیں یہاں پر اس آئیلنڈ پر لے آیا اور نیم کے پتا جی اپنے ساتھ بہت ساری سٹوری بک بھی لائے ہوتے ہیں جو وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اس کی بیٹی کو بہت سی کہانیاں پڑھنے کا شوق بھی تھا اب یہاں نیم کو ایلیکس کی سٹوریز پڑھنا بہت پسند تھا یہ سٹوریز جب وہ پڑھتی تھی تو اسے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی ان سٹوریز کا حصہ ہوں اب ہمیں یہاں پر ایلیکس جینڈرہ کو دکھایا جاتا ہے اور یہ وہی ہوتی ہیں جو ایلیکس نام کی سٹوریز کو لکھا کرتی ہیں اب یہاں پر ایلیکس جینڈرہ کو ایک فوبیا ہوتا ہے فوبیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان بہت بری طریقے سے ڈرتا ہے بہار جانے سے اسی وجہ سے ایلیکس جینڈرہ اپنے آپ کو روم میں لوگ کر کے اور یہاں وہ اپنے روم میں بیٹھے بیٹھے ہی انٹرنیٹ کی مدد سے سارا اپنی جانکاری کو اکھٹا کر کے اور اس کے بعد وہ اپنی سٹوریز کو لکھ دیتی تھی ایلیکس جینڈرہ کو ایک ایسی بیماری بھی ہوتی ہے جس میں اسے لگتا ہے کہ اس کی سٹوری کا جو کریکٹر ایلیکس ہے وہ اس سے باتے کر سکتی ہے اور وہ اکثر اس سے باتے کیا کرتی تھی ایلیکس جینڈرہ کو اپنی سٹوریز میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سٹوری کا جو کریکٹر ہے ایلیکس وہ ایک ویلکنوں میں فز جاتا ہے اور وہاں سے صحیح سلامت سرکشت واپس آ جاتا ہے لیکن وہ یہاں پر یہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ میں اس کو اپنی سٹوری میں کیسے پریزنٹ کروں اس کے لیے وہ انٹرنیٹ پر بہت ساری سرچ بھی کرنے لگ جاتی ہے تب ہی اسے والکینو ماؤنٹین کی پچر کو دیکھ لیتی ہے جو اسی ایلینڈ کی ہوتی ہے جس پر نیم اور اس کے فادر رہا کرتے تھے اس پچر کو نیم کے فادر نے ہی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نیم کے فادر ایک ریسرچ میں بہت بری طریقے سے ویجی ہو جاتے ہیں اور اپنی ریسرچ کو پورا کرنے کے لیے نیم کے فادر دو دن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں پر نیم ان کے ساتھ جانے سے منع کر دی کہتی ہے کہ تھوڑے دنوں میں کچھوے کو میرے کچھوے کو انڈے دینے ہیں اور اس کی دیکھ بہل کے لیے میں یہی پر رہوں گی اور اس کے بعد نیم کے فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب نیم کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنا اچھے سے خیال رکھنا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی نیم کے فادر کو اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر جانا پڑ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اپنے فادر کے کمپیٹر پر جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ یہاں پر چیک کرتی ہے کہ اسے ایک میل آیا ہوا ہوتا ہے اب نیم اس ای میل کو چیک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ میل ایلیکس کی طرف سے آیا ہے جو کہ اس کی سٹوری کا ہیرو بھی ہوتا ہے پر یہ میل تو اسے ایلیکس جنڈرہ نے بھیجا ہوتا ہے اب اس میل کو دیکھ کر نیم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میل اسے اس کے ہیرو کی طرف سے آیا ہے جو کہ ایلیکس ہے اب اس میل میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اپنے ایڈونچر کے لیے تو نیم اس کے لیے ہاں کر دیتا ہے اب جب ایلیکس جنڈرہ اس میل کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہیپی ہو جاتی ہے اور اپنی کہانی کو لکھنا شروع کر دیتی ہے اب ایلیکس ایلیکس جنڈرہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرنے لگتی ہے پر ہمیں تو یہاں پر یہ معلوم ہے کہ یہ صرف ایلیکس جنڈرہ کی ایمیجینیشن ہوتی ہے یہ ریالیٹی نہیں ہے اب یہاں پر ایک انٹریسٹنگ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ ایلیکس جنڈرہ جس ایلیکس سے باتیں کیا کرتی تھی جو کی صرف اس کی ایمیجینیشن ہے اس میں اس ایلیکس کی شکل بلکل نیم کے فادر سے ملتی جلتی ہوتی ہے اب آئیلینڈ پر ہمیں نیم دکھائی جاتی ہے جو اپنے فادر سے سیٹلائٹ کی مدد سے بات کر رہی ہوتی ہے نیم اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ میرے کچھویں نے بہت سارے انڈے دیئے ہیں اور کیونکہ نیم کے فادر کا کام بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ واپس آنے کو ہوتے ہیں رات کو راستے میں آتے وقت وہاں پر ایک بہت بڑا توفان آ جاتی ہے یہاں نیم کو بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے پر جیسے تیسے وہاں پر صبح ہو جاتی ہے جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتی ہے تو سب کچھ ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوا ہوتا ہے اور اسے اپنے پتا جی کی بہت زیادہ یہاں پر چھنٹا ہونے لگ جاتی ہے اب وہ سیٹلائٹ کو سیٹ کرتی ہے اپنے فادر کو کال کرنے کے لیے لیکن ادھر توفان کی وجہ سے سیٹلائٹ سمندر میں گر جاتا ہے اور اتنے بڑے توفان کی وجہ سے اس کے فادر وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے نیم کے فادر کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ میری بوٹ میں بہت سارا پانی بھر گیا ہے تب ایک مشین کی مدد سے وہ وہاں سے اس پانی کو باہر نکال دیتے ہیں اب نیم کے فادر کو اپنی بیٹی کی بہت چھنٹا بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جل سے جل اپنے آئیلنڈ پہ پہنچنا چاہتے تھے اور ادھر نیم کو بھی اپنے فادر کی بہت زیادہ چھنٹا ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایلیکس جنڈرہ کا دوسرا میل آ جاتا ہے میل کے ذریعے وہ پوچھتی ہیں کہ کیا تم نے وولکینو ماؤنٹین کو اوپر سے دیکھا ہے اب نیم کو تو یہاں یہی لگتا ہے کہ یہ سارے ایمیل اسے ایلیکس کی طرف سے آ رہی ہیں اب نیم جیسے تیسے رشیوں کی مدد سے وولکینو ماؤنٹین کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ یہاں تو کوئی بھی وولکینو نہیں دہک رہا ہے بلکہ یہ جگہ تو نورمل ہے ٹھیک ہے اب وہ وہاں سے یہ سب کچھ دیکھ کر واپس آتی ہے جیسے تیسے وہ واپس آ جاتی ہے اور واپس آنے کے بعد وہ ایلیکس جنڈرہ سے میل پر بات کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نے اوپر چڑھ کر جا کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اس نے فادر کے بارے میں بتاتی ہے اب یہاں ایلیکس جنڈرہ یہ جان جاتی ہے کہ اس کی بات اس کی بیٹی سے ہو رہی ہے نہ کہ نیم کے فادر سے اب نیم دوربین کے دوارہ سمندر میں دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اسے ایک شپ اپنی طرف آتے ہوئے نظر آتا ہے اور اس میں سے کچھ لوگ باہر آتے ہیں یہاں پر شپ کے جو کیپٹن ہوتے ہیں ان کو یہ آئیلینڈ بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے اور اب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایسے بھی کمائیں گے یہ سب کچھ نیم پیڑ پر چڑی ہوئی ہوتی ہے اوپر اور یہ سب کچھ وہ بہن سے سن رہی ہوتی ہے نیم کو یہ سب کچھ بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آئیلینڈ پر اور دوسرا کوئی بھی آئی یہاں پر وہ روتے ہوئے ایلیکس جنڈرہ کو واپس سے میل کرتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر بلکل اکیلی ہوں اور میرے فادر بھی میرے پاس نہیں ہے بتاتی ہے کہ اور بھی یہاں پر بہت سارے بڑے لوگ اب آنے والے ہیں وہ تو اپنی سٹوری کے ہیرو ایلیکس سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے جو کہ ایلیکس جنڈرہ تھی نہ کہ ایلیکس یہاں پر ایلیکس جنڈرہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ آخر اس لڑکی کی مدد کرنے کیسے جائے میل کے دوارہ ایلیکس جنڈرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پاس کسی کو بھیج دیتی ہوں لیکن نیم ساف ساف منہ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پر کسی کو مت بھیجو کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس آئیلینڈ کے بارے میں عورت کسی کو بھی پتا چلے ایلیکس جنڈرہ یہاں پر نیم کی باتوں سے کافی زیادہ کنفیوج ہوتی ہے اور تب ہی اس کا ایمیجینیشن والا کریکٹر ایلیکس اس کے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایلیکس جنڈرہ تمہیں جا کر اس بچی کی ہیلپ کرنی چاہیے اور اس سب میں میں تمہارے ساتھ ہوں ایلیکس جنڈرہ اس کیریکٹر کی بات کو سن کر بہتی زیادہ کریج میں آ جاتی ہے اور وہ ہی دیشائیڈ کرتی ہے کہ میں اس بچی کی مدد کرنے ضرور جاؤں گی ایلیکس جنڈرہ نیم کو یہ میل کرتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آ رہی ہوں اور ادھر نیم کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی سٹوری کا ہیرو ایلیکس اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے ایلیکس جنڈرہ پوری طریقے سے تیار ہو کر نیم کی مدد کے لیے نکل جاتی ہے اور ادھر ہم نیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ دربین سے دیکھ رہی تھی یہاں پہ اسے دیکھ کر بہتی جیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اس کے آئیلینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ اس کے آئیلینڈ کو پوری طریقے سے کہیں خراب نہ کر دیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے لوگ بہت بڑے ہیں اور اس کے آئیلینڈ پر آ کر قبضہ کر لیں گے اور ان بڑے لوگوں کو وہاں پر نہیں آنا چاہیے اب یہاں پر ان لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے جو نیم کو اوپر چڑے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس مہا پر نیم اس پر ایک چھپکلی فینک دیتی ہے اب یہ بچہ بہت ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ادھر نیم باقی لوگوں پر بھی چھپکلیاں فینک کر انہیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ لوگ نہیں ڈرتے اس کے بعد بھی وہ نیم کا آئیلینڈ نہیں چھوڑتے اب نیم اپنا دوسرا پلان بناتی ہے اور وہ اس والکینو ماؤنٹن کے اوپر چڑ جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ آگ جلاتی ہے اور دھوا پیدا کرتی ہے جس سے ان لوگوں کو یہ لگے کہ یہاں پر کوئی ویلکونو دہک رہا ہے یہاں پر ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے وہاں آئیلینڈ پر آئے ہوئے سبھی لوگ بہت بری طریقے سے ڈر جاتے ہیں اور اس آئیلینڈ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں نیم جب واپس آ جاتی ہے تو اسے وہی چھوٹا لڑکا ملتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ہم یہاں تمہارے آئیلینڈ پر گھومنے آئے ہیں نہ کہ تمہارے آئیلینڈ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے ان کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس نے گلت کیا ہے یہ تو برے لوگ ہیں ہی نہیں لیکن وہ لڑکا بھاگ کر اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے پر وہاں پر سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اپنے پیرنٹس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس آئیلینڈ پر ایک لڑکی ہے لیکن سب لوگ بہتی جلدی میں تھے اور وہاں سے بھاگنے میں لگے ہوئے تھے ایک بوٹ کے دوارہ وہ وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں کوئی بھی اس لڑکے کی بات نہیں سنتا اب ہمیں یہاں پہ ایلیکس جنڈرہ دکھائی دیتی ہے جو ہیلیکپٹر کی مدد سے نیم کی مدد کے لیے اس آئیلینڈ پر آ رہی ہوتی ہے لیکن راستے میں ہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا تفان آ جاتا ہے اور اس تفان کی وجہ سے ایلیکس جنڈرہ کو اپنا شپ اسی شپ پہ شپ پہ لینڈ کرنا پڑ جاتا ہے جس میں وہ لوگ سب ڈر کر بھاگ رہے تھے ایلیکس جنڈرہ یہاں کے کیپٹن کو بتاتی ہے کہ اس آئیلینڈ پر ایک بچی فسی ہوئی ہے لیکن کیپٹن کہتا ہے کہ ہم ماں دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اب ان سب کی باتیں وہ چھوٹا لڑکا سن رہا ہوتا ہے اور وہ ایلیکس جنڈرہ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو وہاں پر دیکھا ہے اب ایلیکس جنڈرہ اس شپ میں سے ایک چھوٹی سی بوٹ کو لے کر نیم کی آئیلینڈ کی طرف نکل جاتی ہے سمندر میں تو بہتی بڑا طوفان آ رہا تھا اور ہم نیم کے فادر کو بھی یہاں پر دیکھتے ہیں جو اب تک طوفان میں فسے ہوئے تھے یہاں پر نیم بھی بہتی بری طریقے سے اس طوفان میں فسی ہوئی ہوتی ہے اور تبھی وہ دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی بوٹ اس کی طرف آ رہی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے فادر ہیں اور وہ تبھی دولفن کی مدد سے سمندر میں جاتی ہے نیم سمندر میں ایلیکس جنڈرہ کو ڈوپتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ اسے بچانے کیلئے آگے بڑھتی ہے اور وہ اسے بچانے ہی جاتی ہے کہ تبھی وہ دونوں سمندر میں طوفان میں فس جاتی ہیں اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں ایلیکس جنڈرہ کو وہاں پر دیکھ کر بہتی زیادہ حیران ہو جاتی ہے ایلیکس جنڈرہ نیم کو بتاتی ہے کہ میں یہاں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہوں ایلیکس جنڈرہ کہتی ہے کہ جس سے تم میل پر باتیں کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں اور ایلیکس کوئی اور نہیں ہے وہ میری سٹوریز کا ہی ایک کیریکٹر ہے جسے میں لکھتی ہوں نیم کو یہ سب کچھ سن کر بہتی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ میری کہانی کا ہیرو ہے اب نیم کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر کیونکہ وہ یہی سوچتی تھی کہ ایلیکس ایک ریال سٹوری ہے اور اس کا ہیرو ایک ریال کریکٹر ہے نیم کہتی ہے کہ تم گلت ہو تم جھوٹی ہو اور تم جھوٹی سٹوریز رکھتی ہو اس لئے تم یہاں سے میرے آئیلینڈ سے واپس چلی جاؤ یہ کہہ کر نیم وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب ایلیکس جنڈرہ کے سامنے اس کی کہانی کا کریکٹر ایلیکس آتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ ایلیکس انڈرہ تمہیں اپنی مشکلوں سے خود لڑنا ہوگا تمہیں خود کو مجبوط بنانا ہوگا تمہیں ڈر کر اب نہیں رہنا ہے اور تمہیں جا کر اس چھوٹی لڑکی کو منع لینا چاہیے یہ کہہ کر وہ ایلیکس انڈرہ کی لائف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے اب ایلیکس انڈرہ نیم کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے نیم ایلیکس انڈرہ سے بہتی زیادہ ناراض ہوتی ہے اور وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی لیکن ایلیکس انڈرہ کے بار بار منانے پر ان دونوں میں کافی اچھی دوستی سی ہو جاتی ہے اور رات کو کھانا کھاتے وقت نیم ایلیکس انڈرہ کو یہ بتاتی ہے کہ میرے فادر دو دن کے لیے گئے تھے اپنی ریسرچ پر اب تو انہیں چار دن ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے اگلی صبح جب یہ دونوں سمندر کی طرف دیکھ رہی تھیں تب ہی انہیں ایک بوٹ نظر آتی ہے جو ہاتھ سے بنی ہوئی تھی اسے دیکھ کر نیم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے فادر ہوتے ہیں اور جب نیم کو یہ پورا پتہ چلتا ہے تو اپنے فادر کے گلے لگ جاتی ہے اور بہتی زیادہ خوش بھی ہو جاتی ہے اب جب یہاں ایلیکس جنڈرہ نیم کے فادر کو دیکھتی ہے تو وہ بہتی زیادہ شوقت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس کی سٹوریز کا جو ہیرو ایلیکس تھا اس کی شکل سے نیم کے فادر کی شکل بلکل میچ کرتی ہے وہ نیم کے فادر کو بتاتی ہے کہ میری سٹوریز جو ایلیکس سے جڑی ہوئی ہیں انہیں میں نے ہی رائٹ کیا ہے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ میرے سٹوری کا جو کریکٹر ایلیکس ہے اس کی شکل ہو بہو آپ سے ملتی ہے اور یہاں پر ایلیکس جنڈرہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ اسی آئیلنڈ پر ان کے ساتھ رہے گی اور اب یہ تینوں یہاں پر ایک کوکوناٹ بول سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایلیکس جنڈرہ کی زندگی سے ڈر نام کی چیز گائب ہو جاتی ہے اور اب ساتھ میں ہی میم کی لائف میں جو اس کی مدر کی کمی تھی اسے ایلیکس جنڈرہ نے آ کر پورا کر دیا تھا اور اسی وجہ سے یہ تینوں یہاں پر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے کی جے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا